دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے تمام علماء تمام محدثین مورخین کا تمام اہل علم کا اس بات پہ جو ہے اجماع ہے اور تمام کا اس پہ اتفاق ہے کہ حضور علیہ السلام کی پیدائش اور وفات ربی الاول کے مہینے میں ہوئی ہے تاریخ کی بات نہیں کر رہا ہوں مہینے کی بات کر رہا ہوں مہینے میں ربی الاول کے مہینے میں حضور علیہ السلام کی پیدائش بھی اور وفات بھی یہ بلکل مسلم ہے کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے اب یہاں پر ایک حکمت کی بات بتاتا ہوں آپ کو حضور علیہ السلام کی پیدائش بھی ربی الاول کے مہینے میں ہوئی حضور علیہ السلام کی وفات بھی ربی الاول کے مہینے میں ہوئی بہت بڑی وجہ یہ ہے اس میں کہ جو حضرات حضور علیہ السلام کی پیدائش کی وجہ سے خسیاں منانے لگیں گناہ کے کاموں میں لگ جائیں خسیوں کو آڑ بنا کر خسیاں منانے کا بہانہ کر کے گناہ کے کاموں میں قوالی میں لڑکیوں کو نچانے میں اور فلا فلا خرافات میں لگ جائیں ان کے لیے یہ عبرت حاصل کرنے کی جگہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی پیدائش کی آڑ میں تم خسی منا رہے ہو لیکن اسی مہینے میں حضور علیہ السلام کی وفات بھی ہوئی ہے وجہ اس کی یہی ہے کہ جو حضرات سمجھ با رہے ہوں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی پیدائش ربی الاول میں ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کہ جو حضرات حضور علیہ السلام کی پیدائش کی خسیاں منانا چاہیں گے حضور علیہ السلام کی وفات بھی با رہے ربی الاول میں ہوئی اب حضور کی پیدائش کی خسی منانے والے حضور علیہ السلام کی وفات کو غم کی طور پر یہ سمجھتے ہوئے کہ حضور علیہ السلام بھی وفات بھی اسی مہینے میں پائے ہیں حضور اس دنیا سے اسی مہینے میں چلے گئے ہیں ہم کیسے خوصی منائیں گے وہ بھی خوصی منانے سے رک جائیں گے اور جو حضرات حضور علیہ السلام کی وفات کی وجہ سے غم منانا چاہیں گے اور سوگ اور ماتم کرنا چاہیں گے ان کے لیے بھی یہ عبرت ہے وہ جو حضرات ربی الاول کے مہینے میں غم منانے کی کوشش کریں گے انہیں یہ یاد دلایا جائے گا کہ حضور کی پیدائز بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے لہٰذا وہ غم منانے سے رکیں گے یہ سب بہت بڑی حکمت ہے کہ حضور علیہ السلام کی پیدائز بھی اسی مہینے میں اور وفات بھی اسی مہینے میں یعنی ربی الاول کے مہینے میں اسی ایک مہینے میں پیدائز بھی ہوئی وفات بھی ہوئی اس کی بہت بڑی حکمت ہی ہے کہ جو حضرات خوصی منانا چاہیں گے وہ غم کو حضور کی وفات کو یاد کر کے خوصی منانے سے رک جائیں گے اور جو حضرات غم منانا چاہیں گے وہ حضور کی پیدائیس کو یاد کر کے غم منانا چھوڑ دیں گے یہی سب سے بڑی وجہ ہے اللہ سے دعا کریں اسے ہمیں اس بات کو اس حکمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے یہ حکمت میں کوئی بتانے ہی حکیم نہیں ہوں حکمت والا نہیں ہوں یہ حکمت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہو نے اپنی کتاب میں لکھا ہے آپ دیکھئے کتنی بہترین باتیں انہوں نے پیش کی ہیں اللہ تعالیٰ صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اصلاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا ایک انوکھا اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پہ ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارسپ نمبر سے دیے گئے نمبر پہ میسج کریں نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی